بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز میں ہوں بارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کہ کرم اور فضل کے ساتھ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لکھے ہیں بیف پائے کی مزیدار سی ریسپی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بکرے کے پائے گائے کے پائے بیس کے پائے جو کس طریقے سے ساف کر جاتے ہیں اور کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں تو آج دیکھیں کہ ہمارے ریسپی جو کس طرح تیار ہوگی اس کے لئے ہمیں کن کے نجزہ کی ضرورتہ سے چلیئے اس سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پائے کو ساف کریں گے اور ساف کرنے کے لئے ایک برطن ہم رکھ رہے ہیں چولے پہ اس میں ڈال لیں گے پانی پانی میں اوبال آنے تک ہم اسے گرم کریں گے پانی گرم ہو گیا اب یہ پائے ہوں کی سپائی کرتے ہیں اور سپائی کی طرح کریں گے آج کو نکھاتے ہیں پہلے ہم پائے کو بلدہ پانی میں ڈبھوئیں گے پانی میں گرم کرنے کے بعد ہم شوری کی مویسے اوپر سے بال جو اتار لیں گے ایک سائیڈ ڈبھوک ہے ہم نے ساف کر لیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہوں گے تو یہ سائیڈ یہ اتنی ساف ہو گئی ہے دوبارہ سے ایک دفعہ اس سائیڈ کو ڈبھوئیں گے تاکہ جو بال رہ گیاں وہ بھی کر جائیں ایک سائیڈ جو ہم نے ڈبھوئی تھی پانی میں وہ تقریباً تقریباً ساف ہو گئی ہے ابھی اس سائیڈ سے بھی ڈبھوئیں گے اور ساف کر لیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تائم میں ایک ہی پائے کے بال جو اوپر سے اتارے جائیں اگر آپ سب کو کٹھا گرم پانی میں ڈال لیں گے پائے جو وہ اکڑ جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے بال جو اچھی طریقے سے اترتے نہیں ہے اس لیے ایک ہی کر کے ان کو ساف کرنا ہے یا آپ کے ساتھ افراد زیاد ہیں تو آپ ان کو سائیڈ لگا کے جلدی سے اسے ساف کر سکتے ہیں ہجانسے سکتے ہیں ہجانسے samen ہوجانسے Lad 55 جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی ہم ساف کر لیں گے وہ کس طرح کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مگر فلال جو زیادہ بال تھے وہ پر سے اتر گئے ہیں اسی طرح بھی باقی پائے جو وہ بھی ہم ساف کریں گے زیادہ دس سے بارہ منٹ میں دو پائے جو ہمارے ساف ہو گئے باقی دو جو رہ گئے وہ بھی ہم ساف کرتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم ہمارا لگا ہے اور ماشاءاللہ سارے پائے جو ہمارے ساف ہو گئے بیسے تو پائے جو ہے ماشاءاللہ زبردست ساف ہو گئے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے بال جو رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ساف کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگ جلا کے آگ کے اوپر ہمیں یہ کریں گے کچھ اس طرح ماشاءاللہ چیک کریں کس قدر بلکل پلین ساف ہو گئے ہیں پانی پانی ہم ڈال کے پیو ڈال کے پیو دو پائےوں کو اوپر سے بال ہم نے اچھی طرح ساف کر لئے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں کس قدر زبردست ساف ہو گئے ہیں بال جو بلکل اوپر نہیں رہے ابھی ہم ان کے خوریاں جب وہ اتاریں گے یہ خوریاں جب وہ اتار لیں گے خوریاں اتارنے کے لئے پائے کو رکھیں گے اس طرح چولے میں تاکہ اس کی خوریاں جب وہ گرم ہو جائیں ایک ٹائم میں ہم دو تین رکھ لیں گے تاکہ جلدی سے جب اتر جائیں موسیقا موسیقا موسیقی پائوں کے کھڑیاں اتر گئی ہیں اب ہم پائوں کو اچھی طرح دو کے ساف کر لیں گے تاکہ ان کے اوپر جو کالک اگرہ سائی اگرہ لگی ہوئے جلنے سے جو اوپر راک بنی ہوئے وہ ساف ہو جائے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ چیک کریں کس قدر پائے جو ہمارے ساف ہو گئے چیک کریں ماشاءاللہ پائے ہمارے جو کیسے ساف ہو گئے بزار میں جو آپ پائے دیکھتے ہیں بلکل سفید سے ہوتے ہیں اصل میں وہ دوئے جاتے ہیں رنگ کاٹ کے ساف رنگ کاٹ والے پانی میں ان کو ڈبھو کے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے ساف کیا جاتا ہے تو وہ بلکل سفید ہو جاتے ہیں اگر آپ اوریجنل طریقے سے گھر میں تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ساف ہوں گے ابھی ہم پائے کو کٹ کے اس کی بوٹیاں بنا لیں گے نفتہ موسیقی 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 بھائیوں کے بال ساپ کر کے دو کے اچھی طرح اس کی بوٹیاں انہیں بنا لی ہیں اس طرح بوٹیاں بنانے کے بعد آپ ان کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں جب دلچائے نکالیں پکائیں بنائیں کھائیں اور چاہیں تو ایک ہی دفعہ سارے بنا کے کھا سکتے ہیں پائی کی سپائی کے بعد ابھی ہم باقی چیزیں بھی لے آئے ہیں ابھی پائی جو اتیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلے کو رکھیں گے چولے پر بسم پتیلے میں ڈالیں گے تھوڑا گی گی ہم زیادہ استعمال نہیں کریں گے گی کے گرم ہونے تک کار لیں گے پیاس گیه گی 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 کے گرم ہونے پر ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں ہم استعمال کریں گے زیرا سبز علاچی دارچینی کھڑی پتہ بڑی علاچی جائفل اور تھوڑے سے لاؤنگ بسم کھڑے مسالوں کو سوڑی دیر کے لیے پرائے کریں گے کھڑے مسالوں کو سوڑی دیر کے لیے پرائے کرنے کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے کتیلے میں پیاز اور پیاز کو نرم ہونے تک پرائے کریں گے پیاز کے نرم ہونے تک اوڑ لیں گے ادرک اور لیسن ادرک کے ساتھ ہی ہم کھڑ لیں گے لیسن پیاز کے نرم ہونے پر ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے کھڑاو ادرک اور لیسن ادرک اور لیسن کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے ادرک اور لیسن کی بھی اچھی طرح بنائی کر لیے ادرک اور لیسن کی بلائی کرنے کے بعد ابھی ہم پتیلے میں ڈال لیں گے تماتر تماتر کو بھی نرم ہونے تک اپکائیں گے تماتر کو بھی نرم ہونے تک اپکالی ہے ابھی ہم شامل کر لیں گے حلدی پاورڈر لال مرک پاورڈر نمک نمک لال مرک اور حلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد مسالے کی اچھی طرح بنائی کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک مسالہ آئل چھوڑنا شروع نہ کر دیں مسالے کی اچھی طرح بنائی کرنے مسالے نے گی چھوڑنا شروع کر دیا گی ہم نے زیادہ استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ پائے میں زیادہ گی اچھا نہیں لگتا مسالے کی بنائی کرنے کے بعد ابھی مسالے کے ساتھ ہم پتیلے میں ڈال لیں گے ملے پائے ابھی سوال ہم 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 ہمیں مسالک صاحب پاؤں کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے مسالک صاحب پائے کی بنائی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گوشت میں سے جو مہک آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جتنی سٹیج پر آپ بنائی کریں گے اتنے ہی زبردست اور مزید آر سے پائے جاؤں تیار ہوتے ہیں اور ان میں جو مہک ہوتی ہے گوشتی اپنی وہ ختم ہو جاتی ہے پائےوں کے اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد ابھی پائےوں کے ساتھ شامل کر لیں گے کتیلے میں پانی پانی شامل کرنے کے بعد ابھی اچھی طرح تمام چیزوں کو اچھا ملائیں گے اور مسالک صاحب تیلے گرد گرد لگا وہ بھی اتار لیں گے پانی پھلانے کے بعد مزید تھوڑا پانی شامل کر دیں گے اور پانی ہم اتنا شامل کریں گے جس طرح پائے جاؤں گرد جائیں پانی ہم نے شامل کر دیا پتیلے کو اپر سے دام دیں گے اور پتیلے کو اپر رکھ دیں گے تھوڑا سا وزن پانی کا براہ جگہ ہم نے رکھ دیا اور آنج جاؤں نیچے درمیان نیچے جلائیں گے زیادہ تیز آنج نہیں جلانی پائے جب وہ اچھی طرح گلے ہیں اور ابھی پائے کو پکانے میں تقریباً تقریباً تین گھنٹے کا ٹائم ہمیں مزید درکار ہے پائے بنانے میں ٹائم تو تھوڑا لگتا ہے مگر چیز مزے گی بنتی ہے پائے کو چولے پر رکھے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے کچھ زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی کھول گے ایک دفع اس میں چمچ چلائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پائے ہمارے بہت ہی زبردست پیار ہو رہے ہیں ایک دفع چمچ چلانے کے بعد دوبارہ سے دیکھ چھے گوپر سے ڈام دیں گے اور پھر سے وزن اوپر رکھ دیں گے اور درمیانی سے آنک پہ مزید تھوڑی جہر کے لیے پکنے دیں گے پائے کو چولے پر رکھے ہوئے تقریباً تقریباً تین گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم کھول کے چیک کرتے ہیں وزن اٹھالیں گے پہلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کشبو جو اب بہت ہی مزیگی آ رہی ہے پائے ہمارے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سے تیار ہو گئے چیک کریں کس قدر گوٹیاں اور ہڈیاں جو علیدہ علیدہ نظر آ رہی ہیں چیک کریں گوٹیاں کیسے وہ کو تھلک تھلک کر رہے ہیں ابھی ہم تسلے کو چولے سے نیچے اتار لیں گے ابھی ہم رکھ لیں گے یہاں پہ چھاؤں میں کیونکہ وہاں پہ کافی دوپ ہو گئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چیک کریں پائے کے اوپر تری جو کس قدر آئی ہوئی ہے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ تری اوپر جم گئی ہے ایک دفعہ ہلائیں گے ابھی ہم پائے کے اوپر ڈال لیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سنمال کریں گے کسوری میتھی اس کو ہم ہاتھ سے مسل لیں گے گرم مسالہ اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے سنمال کریں گرم مسالہ اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے کسوری میتھی اور گرم مسالہ کا دائی کھا جائے ہو اچھی طرح سارے شربے کے اندر جذب ہو جائے ابھی ہم آپ کو پائے کا سالہ جو آپ والمین پیال کے دکھاتے ہیں بسم ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست خوشبو چیک کریں پس سالہ چیک کریں آپ پائے کا پھر 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 نوال آپ ہی ہمارے طریقے کو فالو کرتے ہوئے سید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے پائی کی ریسپی جو کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا کھانے کے لیے پیش کرنے سے پہلے تھوڑا ہرادنیہ ڈال لیں گے اوپر اور سلائس میں کٹی ہری میرچ ماشاءاللہ چیک کریں پائی ہمارے جو کس قدر نرم اور زبردست سے تیار ہوئے ہڈی کے ساتھ سے کس طرح لیدہ ہوگا آپ نے دیکھ لیا اور ابھی گوچہ وہ چیک کریں ماشاءاللہ زبردست نرم قسم کا تو لیں جا الحمدللہ ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے ہمارے پائی کی ریسپی جو کیسی تیار ہوئی بسم اللہ بسم کے نوام جو ڈی شکز بسم موح اللہ موسیقی 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 بیف پائی کا مزایا؟ موسیقی موسیقی موکی موسیقی موسیقی خفز موسیقی مانگ موسیقی موسیقی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کیا رکھے گا اپنے بزرگون کا کیا رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ